ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابشیک آج ایک سٹھوہ دن ہے کیو میں نتاؤں کے دورے لگاتار جاری ہیں لیکن یدھ کی ستی کہاں پر ہے تمام دعووں اور تمام آنکڑوں کے بیش پہ جی دیکھیں دو دن پہلے ہم خارکیو میں تھے جہاں سے ابھی ہم نے یہ ریپورٹ بھی دکھائی اور صاف نظر آ رہا ہے کہ لڑائی ابھی بھی بہت بھیچن چل رہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو ہے رشن سینا کافی زیادہ اندر آ چکی تھی یوکرین کے لیکن پچھلے دو ہفتے میں ستیتھی بدلی ہے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے لیکن کھیرسون جو کہ دکھن میں ہیں اور خارکیو جو کہ ایسٹن مو سٹپ ہے تھوڑا سا اوپر نورتن سائیڈ پر نورتیسٹ کہہ سکتے ہیں لڑائی اب صرف اس پٹی پہ چل رہی ہے ایک سٹپ ہے ایک لینڈ کوریڈور ہے جو رشیہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ دو ہزار چودہ سے کریمیا میں پوری طرح قبضہ رشیہ کا تھا لیکن کیونکہ جو دکھن ایریا تھا وہاں پہ رشیہ کا بلکل بھی دب دبا نہیں تھا اس کے قارن سے بہت سی دکتیں آتی تھی رشیہ کو اپنے آپریشنز کرنے میں کریمیا پر اب رشیہ کی یہی کوشش رہے گی کہ ایک لینڈ کوریڈور ساؤت سے اوپر ایس تک پورا کمپلیٹ ہو جائے اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ابھی تک دیکھئے کوئی بہت بڑی جیت کا اعلان نہیں کر پائے ہیں پوتن اور نو مائی کو جو وکٹری ڈے پریڈ ہوتی ہے رشیہ میں بہت بڑا دن ہوتا ہے اس کو منایا جاتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب روس نے جرمنی کو ہرائیا تھا نو مائی کو پوتن ضرور چاہیں گے کہ کوئی ایک بڑا اعلان کریں وہ یہ دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے رشیہ ابھی تک یہ لڑائی جیتا ہے تو شاید ایک لبریٹڈ زون جو ہے ایسٹن سائیڈ میں ڈان باس میں کا پورا جو جو لبریٹ کرنے میں اگر سکشم ہوتی ہے روس کی سینہ تو وہ اناؤنسمنٹ نو مائی کو ہو